جی آپ کے سامنے ایک ٹرم لکھی ہے کلپنگ انگریزی میں ورڈ فورمیشن میں اس کا بڑا کردار ہے انگریز ورڈ کے اندر سے کچھ ایک خاص حصہ ورڈ کا اٹھاتے ہیں اس کو کلپ کر لیتے ہیں پہلے اس کو جنرل ہی سمجھ لیتے ہیں کلپنگ ہوتی کیا ہے بالوں میں آپ کلپس استعمال کرتے ہیں کلپس کیا کرتے ہیں جو بالوں کا مین حصہ ہوتا ہے اس میں سے بالوں کا کچھ حصہ نکالتے ہیں اور اس کو مین حصے سے الیدہ کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے کلپنگ کیا ہے یا کلپ لگا دیا ہے تو اسی طرح ورڈ کے اندر بھی کلپنگ کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ورڈ بہت بڑا ہو جاتا ہے گنجل پڑ جاتے ہیں ورڈ کے اندر سے تو بار پر استعمال کرنا دکت ہو رہی ہوتی ہے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو کلپ کرتے خاص اس کا حصہ جیسے ایڈ کہاں سے نکلا یہ ایڈورٹیزمنٹ میں سے یہاں پہ کلپنگ ہوئی ہے سٹارٹ میں جسٹ دو لیٹرز کا ایک ورڈ نکال لیا ہے ایڈ تو ایڈ کو پلورل بھی بنایا جا سکتا ہے ایڈز یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ کو کیا کر دیا ایڈز اسی طرح جم نیزیم تھا بار پر جم نیزیم نہ لکھا جاتا تو جم سے بھی کام چل جاتا ہے کلپنگ استعمال کیا جاتا ہے گیسولین کی جگہ پہ گیس استعمال ہوتا ہے انفلوینزا کی جگہ پہ فلو استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھے گا یہ بڑی ایک بات بتانے لگا یہاں پہ کلپنگ درمیان میں ہو رہی ہے یعنی کہ کلپنگ کہیں بھی ہو سکتی باقی سارے ورڈز میں سٹارٹ میں کلپنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ درمیان میں ہو رہی ہے اس کا مطلب it depends on the word کہ ہم نے کس ورڈ پہ کہاں پہ کلپنگ کیا ہے اب یہ ایک مزید ایک ترمینالوجی آپ کو بتاتا ہوں ہائپوکھوریزم اب ہائپوکھوریزم کیا چیز ہے ہائپوکھوریزم یہ آسٹریلین انگلیش میں اور برٹیش انگلیش میں ورڈز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو وہاں پہ ہائپوکھوریزم یوز کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ اور جینرلی اس ورڈ کو سرچ کرتے ہیں ڈکشنری کے اندر تو یہ ہوتا ہے نکنیم دینا کسی کو جیسے پیٹ اینیملز کو نکنیم دیے جاتے ہیں جیسے آج کل بکروں کے لوگوں نے نکنیمز رکھے ہوئے تھے یہ بھی دراصل میں نکنیمز ہی ہیں لیکن کس کے نکنیمز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کو لنگویسٹکس میں اس کی کی واز ہاتی ہے جیسے مووی بریکی تیلی بکی ایک ورڈ ہے ہنکی ہنکی بھی لکھتے تھے اندر ہنکی اسی طرح آسٹریلیا یا آسٹریلین بلکہ آسٹریلین لوگوں کو Aussیز کہتے ہیں اے بڑا کر لیتے ہیں اس کا ای ای ڈی 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 Aussی تو آسٹریلین بندہ ہو تو اس کو Aussی کہیں گے اگر زیادہ ہو تو ای کی ساؤنڈ آ رہی گیا تو ابھی دیکھیں یہ مووی کس کا ورڈ تھا یہ کہاں سے آیا ہے یہ تھا مووینگ پکچر مووینگ مووینگ اور پکچر کیا کیا انہوں نے لینگویش کے اندر انہوں نے یہ ای کے بعد سارا اڑا دیا اور اس ای کے بعد ای لگا لیا تو مووی کیا ہو گیا جی مووینگ پکچر بریکی کیا چیز ہے بریکفرسٹ سے انہوں نے یہ دراصل میں بریک فاسٹ نہیں ہوتا یہ تو ہم رونگ پرناؤنس کرتے ہیں موویتا ہے بریکفرسٹ تو بریک سے انہوں نے یہاں سے ا اڑایا تو بریک ہی کر دیا اس کو یعنی کہ ہم اپنے پاس سے تھوڑے سے لیٹرز ایک آتا اڑا بھی سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک ورڈ میں لکھتا ہوں یہ ایکچلی اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹیچ کیجئے گا فیکس فیکسی مائل f a c s m i f a c s i m i l فیکسی مائل اب دیکھئے یہ ساؤنڈ جو ہے یہ کون سی ساؤنڈ آ رہی ہے f a x کی ساؤنڈ آ رہی ہے لیکن یہ سپیلنگ کیا ہوتے ہیں f a c s فیکس تو یہ جو فیکس یہ بھی ایکچلی یہاں سے ہی ورڈ نکلا ہے انہوں نے کلپنگ کیا لیکن کلپنگ یہ کلپنگ ہوئی کلپنگ کے بعد انہوں نے c s کی آواز کو مزید x کے ساتھ بدل دیا f f unwritten document کہہ سکتے ہیں آپ لکھا ہوا کوئی پرچہ ہو سکتا ہے کوئی copy of documents ہو سکتی ہے تو f f یہ کلپنگ ہوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ hypokorism ہو رہا ہے اچھا تیلی کہاں سے نکلا تیلی ویژن سے تیلی کر دیا انہوں نے جیسے تیلی ویژن فلم کہتے ہیں ٹی وی کی فلم تو وہاں پہ تیلی فلم یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح bookie کہاں سے نکلا تھا bookmaker سے book maker bookmaker کو کیا کر دیا یہاں سے آگے سارا اور آگے آئی لگا دیا bookie ہینکر چیف جو ہاتھ کا رومال ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے ہینکی کر دیا اسی میں نے آپ کو بتا دیا تو ابھی آپ نے کرنا کیا تھوڑی سی آپ نے ریسرچ کرنی کرنی میرے ساتھ میں آپ کو نالیج دوں گا یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کے اوپر پورے پورے ہنڈرد تھاؤزن ملین ورڈ بیس کر رہے ہیں تو وہ ورڈز آپ لوگ ہی بناتے ہیں جو لینگویج یوزر ہوتا ہے وہ بناتا ہے ورڈز تو پھر یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کرنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ 100 200 300 ورڈز کو بھی دیکھ لیا کہ یہاں پہ کلپنگ ایسے ہوئی ہے اور ہائیپو اکھوریزم ایسے ہوئی ہے تو وہ ہوگا کیا وہ آپ کے برین کا حصہ بن جائیں گے پھر فردر فیوچر میں آپ کے لیے vocabulary کون ڈیسٹین کرنا بڑا سان ہو جائے گا اور آپ کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں گے پیرا گرا پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر سے آپ پتا چل جائے فیکسی مائل ہے پروف بھی لکھا ہوتا ہے جی پروف آگے کوئی شویب پروف شویب پروف ڈیویڈ تو وہ پروف جو ہے وہ پروفیسر ہوتا ہے تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں انہی لینگویج کی ڈیپس کو انڈسٹین کرنا اس سے آپ کے علم اضافہ ہوتا ہے تھانک you very ڈیویوی شکریہ